احتیاطی وقت کیا ہے؟ سبہ صدیقی صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو میں تھوڑا سا ان کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کر دیتا ہوں دیکھیں یہ جو صبح صادق ہے نا صبح صادق صبح صادق کہتے ہیں کہ جب سہری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سورج اٹھارہ ڈگری پہ ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو فلکیات کے بہت ہی ماہر تھے ان کی رائے یہ تھی کہ جب سورج پندرہ ڈگری پہ آتا ہے پندرہ ڈگری تو پھر صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے اٹھارہ ڈگری پہ سورج پہلے آتا ہے پندرہ پہ بعد میں آتا ہے اور برے صغیر میں یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما ان کنٹریز میں دونوں ٹائم میں پندرہ منٹ کا فرق ہوتا ہے تقریبا یہ فرق کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بیس منٹ بھی ہو سکتا ہے کبھی پندرہ منٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی سردی گرمی میں فرق پڑ جاتا ہے اس سے تو دونوں طرح کے نقشے ملتے ہیں موبائل میں اپلیکیشن میں بھی دونوں طرح کی ہیں میں نے جو اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اس کے پندرہ ڈگری کے حساب سے صبح صادق بتا رہے ہیں وہ تو اب اس میں دونوں طرف علماء کی رائے ہیں تو جو علماء اس کے قائل ہیں کہ اٹھارہ ڈگری پہ شروع ہوتا ہے اور نقشے اسی کے حساب سے چھپے ہیں وہ اٹھارہ ڈگری کے حساب سے مثال کے طور پر اٹھارہ ڈگری کے حساب سے آج کل جو صبح صادق کا وقت کراچی میں چل رہا ہے وہ چار بچ کے میرا خیال ہے انہیں چاس منٹ یا پانچ بجے کا ٹائم چل رہا ہے پانچ بجے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو بڑے ماہر فلکیات تھے ان کی رائے کے مطابق تقریباً سوہ پانچ یا پانچ بچ کے سولہ منٹ تک ٹائم آج کل ختم ہو رہا ہے تو پندرہ منٹ کا فرق پڑ رہا ہے تو اب دارالعلوم قرنگی ہے بینوری ٹاؤن ہے ان حضرات کا فتوہ جو بڑے مشہور مدارس ہیں ان کا فتوہ تو یہی ہے کہ اٹھارہ درجے جو مشہور نقصے چھپے ہوئے ہیں اس کے حساب سے صبح صادق بند کی جائے جس پر ازانے بھی ہو رہی ہیں سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں اور مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے ان کا بھی ان کا پورا رسالہ اصل فتاوہ موجود ہے وہ کہتے ہیں میں نے جا کے مشاہدے کی ہیں مشاہدے پر مبنی ایک رائے قائم کی انہوں نے کہ اصل صبح صادق شروع ہوتی ہے پندرہ ڈگری پہ میری کیا رائے ہیں تو میری رائے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا موقف بہت مضبوط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس مسئلے کی تحقیق کرنا چاہیں گے نیوٹرل ہو کے نہ آپ یہ دیکھیں اٹھارہ والےوں کے کیا دلائل ہیں نہ آپ یہ دیکھیں پندرہ والوں کے آپ گاؤں دے ہاتھوں میں جائیں جن کو اٹھارہ اور پندرہ ڈگری وہ جانتے ہی نہیں ہیں وہاں جا کے آپ کسی پرانے بوڑھے کے ساتھ جو مشاہدہ کر کے صبح صادق اور صبح قاضب کا اعلان کرتے ہوں یعنی صبح صادق کا مشاہدہ کر کے یعنی وہ نقشوں کو نہیں ان کو پتا ہی نہیں گاؤں دے ہاتھوں میں تو وہ جب آپ کو بتائیں گے نا جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں وہ دیکھ کے بتائیں گے بھئی اب صبح صادق ہو گئی ہے ایسے ایک لمبی روشنی پھیلتی ہے ایسے ایک روشنی وہ ہوتی ہے جو عمود میں ہوتی ہے یہ صبح قاضب کہلاتی ہے یعنی جیسے مشرق کی طرف صورت جب اوپر آتا ہے نا تو ایک ایسے لائن جاتی ہے سب سے پہلے بلکل ایسے یعنی سیدھی لائن ہوتی ہے تو یہ جو لائن ہے یہ صبح قاضب کہلاتی ہے جھوٹی صبح اور ایک پھر جب روشنی ایسے پھیلنا شروع ہوتی ہے نا ایسے ایسے یعنی جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں یا عرزن کہتے ہیں ایک تو طول ہوتی ہے ایک عرض ایسے اس طرح سے جب یعنی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ صبح صادق کہلاتی ہے اس پر سب کا اتفاق ہے تو آپ جب گاؤں دیہاتوں میں نیوٹرل ہو کے جائیں گے مشاہدہ کریں گے ساحل سمندر پہ یا ایسے علاقوں میں جہاں گرد و خوبار نہیں ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جب بتا رہے ہوں گے نا صبح صادق ہو گئی ہے تو وہ مفتی رشید حمد صاحب کی رائے پر بیٹھ رہی ہوگی وہ یعنی میں نے اپنے طور پر جو نیوٹرل لوگوں سے تحقیق کیے وہ جو بتاتے ہیں صبح صادق کا ٹائم تو وہ پندرہ ڈگری کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے تو اب آپ زیادہ کیلکولیشن میں جاتے ہیں فلکیات کا بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے تو وہ پھر پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے دونوں موقف ہیں ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ پندرہ ڈگری پہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا عرصہ سے معامول ہے پچیس چھبیس سال سے حضرت مفتی رشید حمد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ان کو چونکہ اپنی رائے پر سو فیصد اتمنان تھا اس لیے وہ پندرہ ڈگری تک روزہ ہی روزہ کھاتے تھے وہ یعنی سہری کرتے تھے کیونکہ ان کی رائے پر سو فیصد اتمنان تھا ان کو اپنی رائے پر ان سے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ آپ احتیاط پر عمل کریں دوسرے علماء بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی احتیاط پر تو تیسرا تھرڈ پرسن عمل کریں ایک آدمی جس کی پاس دونوں قول ہو تو وہ احتیاط پر عمل کریں جو صاحب قول ہے وہ تھوڑی احتیاط پر عمل کرے گا صاحب قول کو تو اپنے قول پر اتمنان ہے تو وہ کہتے تھے میں نے تو مشاہدے پر مبنی میری تحقیق ہے تو اس لیے وہ پندرہ ڈگری پر ہی سہری بند کرتے تھے ان کو اپنی رائے پر اتمنان تھا تو مجھے بھی چونکہ ان کی رائے پر بہت زیادہ اتمنان ہے اس لیے ہم بھی پندرہ ڈگری تک ہی سہری میں کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور کثیر تعداد میں اس لیے میرا بھی یہ معمول ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشیر احمد صاحب کبھی یہ معمول تھا کہ وہ کنفیوجن نہیں پیدا کرتے تھے فتنہ نہیں پیدا کرتے تھے حضرت نے اپنے نقشے کے بارے میں یہ کہا ہوا تھا کہ اس میں جو صبح صادق کا ٹائم ہے یہ مسجد میں لگا دیں لیکن اگر کسی ایک نمازی کو بھی اعتراض ہے تو ہٹوالے کیونکہ عوام کو ہم نئی مشکلات میں ڈالنا چاہتے عام لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہیں عام لوگوں کے لیے تو دونوں طرف کے علماء قابل احترام ہیں تو اس لیے مفتی رشیر احمد صاحب نے بھی کبھی اس مسئلے کو ایشو بنا کر فتنہ نہیں پیدا کی عوام میں ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے میں جب بھرے مجمع میں ہوتا ہوں لوگوں میں ہوتا ہوں تو پھر میں سہری اٹھارہ ڈگری کے حساب سے ہی بند کرتا ہوں کیونکہ سب سہری بند کر دیں گے میں کھاتا رہوں گا دس لوگ سوال پوچھیں گے پھر میں جواب دوں گا ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا تو خامخواہ میں لوگوں کو جمہور کی رائے کے خلاف نہیں چلانا چاہیے یعنی عمل دکھا کے ابھی تو چونکہ مسئلہ پوچھا ہے تو میں نے ڈیفائن کر دیا نا لیکن عوام میں یا ہمارے ہم مسجد میں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہوں کہ آپ میری یہ تقریر سن کے کوئی فتنہ کھڑا کر دیں اور کھلے عام آپ پندرہ ڈگری کے حساب سے کھانا شروع کر دیں پورا ملک اٹھارہ پہ بند کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے مو چڑھا رہے ہیں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو اس لیے جس کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر سو فیصد اتمنان ہے تو وہ پندرہ ڈگری تک کھا سکتا ہے لیکن وہ اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کے کھائے دنیا کو نہ دکھائے وہ اور جس کا خیال یہ ہے کہ بھئی دونوں طرف علم آئے تو پھر احتیاط پر عمل کر لیں تو احتیاط یہی ہے کہ نماز آپ پندرہ ڈگری کے بعد پڑھیں اور روزہ آپ اٹھارہ ڈگری پہ بند کر دیں تو یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہو جائے گا اس میں تو بالکل سب کے نزدیک آپ کا روزہ بھی درست ہو جائے گا اور نماز بھی آپ کی درست ہو جائے گی لیکن آخری درجہ میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی احتیاط ضرور کر لیں کہ اگر آپ اٹھارہ ڈگری کے حساب سے روزہ بند کر رہے ہیں تو نماز فوراں نہ پڑھیں نماز میں پندرہ بیس منٹ کی تاخیر کر لیں تاکہ دوسری طرف بھی ماہرے فلکیات ہیں یعنی صرف مفتی رشید احمد صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں اور بہت سارے ماہرے فلکیات جن سے میں بھی ملاؤں وہ بھی یہی کہتے ہیں اور میں نے بتایا نا گاؤں دیہاتوں میں جو نیوٹرل ہو کے ہم نے تحقیق کیے جو لوگوں سے وہاں کے تو وہ بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے تو اس کو بالکل قلدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے تو عوام کے لیے احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ اٹھارہ ڈگری پہ وہ صبح و صادق یعنی کو مطلب یہ کہ سہری کھانا بند کر دیں اور وہ فجر کی نماز پڑھیں پندرہ ڈگری کے بعد تو اس میں نماز بھی سب علماء کے نزدیک درست ہو جائے گی اور روزہ بھی سب کے نزدیک آپ کا بالکل درست ہو جائے گا تو یہ احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے